ایرانی ائر فورس کو مزید مستقم کرنے کے لیے ایران پاکستان سے جے ایف سیونٹین کی خریداری پر گھور کر رہا ہے فرنڈز یہاں پر جے ایف سیونٹین فائٹر جٹس کے علاوہ آنے والی خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران پاکستان سے فتح ٹو ملٹی لانچ روکٹ سسٹمز کے علاوہ پاکستان کے بنائے گئے کروز میزیز میں بھی ایران کی طرف سے ان سسٹمز کی اپنی آنڈ فورسز میں شمولیت میں انٹرس شو کیا جا رہا ہے لیکن فرنڈز ہمارے اندازے اور کچھ سورسز کے مطابق یہ ساری رپورٹس بے بنیاد ہیں پاکستان کی طرف سے ایران کو کبھی بھی ایگریسیو ویپنز ایکسپورٹ نہیں کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اس پروکسی وار کو فل فلیج وار کا اندھن بنایا جائے جس کی وجہ سے اس جنگ میں پاکستان کے میڈل ایسٹرن دوستوں کو اس انیسیسری وار کی آگ میں دھکے لا جائے فرنڈز یہاں پر تین اہم وجوہت ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایران کو کبھی بھی ایگریسیو ویپنز سپلائے نہیں کرے گا پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ہسٹوریکلی انڈیا سے بہتر کلوز تعلقات اور ایران کی طرف سے حالیہ پاکستان کے اندر کیے جانے والے اٹیکس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اپنے کٹنگ ایج ویپنز کسی ایسے ملک کے حوالے نہیں کرے گا جو انڈیا کے کافی کلوز ہو اس کے علاوہ ایران اور انڈیا کے ملیٹری فورسز کے مہبین وقتن فوقتن کی جانے والی ملیٹری ایکسرسائز میں ہمارے ویپنز کو یوز کیے جانے کا خدشہ بھی موجود رہے گا جس کی وجہ سے ان وار گیمز کے ذریعے انڈیا کی طرف سے ہمارے ویپنز کی کیپیبلیٹیز کو پرکھا جا سکتا ہے اسی خدشے کے پیشے نظر پاکستان اپنے ویپنز کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا فرنڈز یہاں پر دوسری جو سب سے اہم وجہ ہے ایران کو ویپنز ایکسپورٹ نہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ یو ایس اے اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ایران پر لگائی ہوئی پابندیاں اگر یہاں پر پاکستان نے اپنے ویپنز سپلائی کیے تو پاکستان کی جے ایف سیونٹین فائٹر جیٹس اور فتح سیریز کے روکٹس کے پوٹینشل فیوچر کسٹمرز کی طرف سے بھی سنکشنز میں گھرے ہوئے ویپنز لینے سے گریز کریں گے باقی تیسری وجہ میں پاکستان کو ایران کو کوئی بھی ویپنز ایکسپورٹ کرنے میں جو رکاوٹ حیل ہو سکتی ہے وہ میڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے عرب پارٹنرز ہیں جو ایران کو خود کے لیے ریجن میں ایک خطرہ محسوس کرتے ہیں پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ریجن میں بیٹھے ہوئے اپنے پارٹنرز کو ایران کے ایکسپنس پر ناراض کرے اور ایران کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں ایک نئی جنگ شروع کرنے کے لیے تو فرنز اسی اپ ڈیٹ پر اپنی ویڈیو کو یہیں پر انڈ کریں گے سوچا کہ آپ کو ان ساری نیوز پر اپ ڈیٹ کیا جائے امید کرتے ہیں آپ کی نولیج میں اضافہ ہو ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب شئیر اور لائک کرنا نہ بھولے گا مزید فرنز کومنٹ سیشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ